جے کی میڈیا کے سبھی ویورز کو ایک بار پھر سے لائیو سیشن میں جو بہبت سب کا سواگت ہے روزانہ ہم جو پروگرام یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ایشو جو جے کی میڈیا کے ثروہ جو آڈنسٹیشن تک پہنچائیں جائیں گور میر تک جو پہنچائیں جائیں تو کمنٹس آپ کیجئے کا اس کے بعد ہم آپ کے ایشو جو ریز کریں گے کل کے کچھ کمنٹس جو ہمارے پاس انجینئر بلبند سنگھ جو کانڈ ہوت کے رہنے والے ہیں انہوں نے جو لکھا تھا حالانکہ بعد میں لکھا تھا جب لائیو چل رہا تھا تب ہمیں جو کمنٹس جو اور بھی جتنے ہیں وہ ہمیں جو شو نہیں ہو رہے تھے لیکن بعد میں جو کمنٹس آئے ہیں ایک کمنٹ جو انجینئر بلبند سنگھ جو کانڈ ہوت کے رہنے والے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ روڈ کا مسئلہ ہے یعنی پرن ہوت کے لیے جو روڈ ہے کافی سمیں سے ایک تو اس کی سروے جو اچھی طرح ہوئی نہیں ہے کافی ضروری ہے کہ کانڈ ہوت سے جو پرن ہوت کے لیے روڈ ہو کیونکہ نیچے جب کانڈ ہوت سے آپ کو پرن ہوت جانا ہو تو ہائیوے سے جو آپ کو اوپر آنا پڑے گا پہلے ہائیوے پر جانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جو پرن ہوت کے لیے جانا پڑے گا تو کافی دکھ جو لوگوں کو آتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ جو لوگوں کا کافی سمیں سے راہ ہے جو روڈ کو لے کر ہے کافی نزدیک ہے کانڈ ہوت اور پرن ہوت کا فاصلہ میں آپ کو بتاؤں تو کافی نزدیک ہے اور روڈ کافی ضروری وہاں سے ہے تو روڈ کہیں نہیں کہیں لوگوں کو کافی دکت اس علاقے کے اندر آ رہی ہے اور کل کے دن یہ کمنٹ جو انجنئر بلبند سنگھ جی نے کیا تھا جو کانڈ ہوت کے رہنے والے ہیں تو اس کے بارے میں جو سنگیان جو ایڈنسٹیشن کو لینا چاہیے یا جو ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو لینا چاہیے کہ بھائی کتنا نزدیک ہے جو دوسرا گاؤں ہے یعنی پرنو سے کانڈ ہو جو کافی نزدیک یہ گاؤں آتا ہے اور کس طرح سے ان لوگوں کو جو وہاں پر اگنور کیا جا رہا ہے تو یہ کل کے دن ہم جو اس کمنٹ کو پڑھ نہیں پائے جو انہوں نے لکھا تھا کہ بھائی روڈ کا مسئلہ اس کے علاوہ عبدالقیوم بھی لکھ رہے تھے انہوں نے پہلے جو اپنا جو ایڈرس نہیں بتایا کس کے بارے میں وہ تھا لیکن بعد میں انہوں نے لکھا کہ بھائی تین ہزار ابھی تک مل چکا ہے ایک ایک ہزار جو ہنڈی کیپس ہیں جو ویکلانگ ہیں ان کو ملنا تھا لیکن نومبر سے نومبر کا بھی نہیں بتایا کہ کون سا نومبر ہے کیا دوہزار تریس نومبر سے ابھی تک ان کو جو ان کی جو پینشن ملی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی جو میں ذکر آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کی کل کے دن جو انہوں نے اس کے بارے میں کمنٹ کیا تھا کہ یہ ہمارا جو ایشو ہے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کے بارے میں جو بار بار وہ جو کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو ایشو ہے اس کو ریز کیجئے گا تو بہت سارے مسئلے اس پر کار کے رہتے ہیں اور بھی اگر کسی علاقے کے اندر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ آپ کیجئے گا ہم آپ کے علاقے کا نام لیں گے آپ کے علاقے کے بارے میں جو چرچہ کریں گے یہی جو ہمارا پریاض جو ڈیلی رہے گا اور اس لیے ہم نے یہ پروگرام جو شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ جو جڑا جائے لوگوں کی جو سمسیائیں ہیں ان کے اوپر جو روشنی ڈالی جائے تو جو جو لوگ ہمیں جو کمنٹس کریں گے ہم ان کے علاقے کی جو بھی سمسیہ ہے اس کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے الگی صاحب تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ جمہو کشمیر کا سب سے بڑا جو پورٹل ہمارا جے کے میڈیا ہے تو کہیں نہیں کہیں ہماری آواز جو اوپر تک پہنچتی ہے تو اس لیے ہم نے بھی جو یہ پروگرام اس لیے شروع کیا ہے کہ ڈریکٹلی ہم لوگوں تک جڑ پائیں لوگوں کے مسئلے جو ہائی لائٹ کر پائیں تو کمنٹ آپ کیجئے گا اس کے بعد ہم پوری کوشش اپنی طرف سے کریں گے کہ آپ کے مسئلے جو ہائی لائٹ کیے جائیں آپ کے مسئلے جو ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے جائیں تو خاص کر یہی جو مسئلے دور دراز کے علاقوں کے اندر رہتے ہیں چاہے روڈ کو لے کر ہوں یا پانی کو لے کر ہوں تو انہی مسئلوں کے اوپر ہم زیادہ جو چرچہ کرنے والے ہیں لیکن کمنٹ ساپ کیجئے گا ابھی لائو میں آپ کا کوئی کمنٹ آئے گا تو ہم اس کے اوپر ابھی ڈسکس کریں گے لیکن بعد میں جب کمنٹ آتا تو کافی مشکل پھر تو جس طرح کہ ابھی ہم نے کچھ کمنٹ کل کے دیکھے تو کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں چرچہ کرنا تو لائو میں آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم لائو میں ہی جو آپ کے جو کمنٹ کا جواب دے پائیں ان کاموں کے اوپر جو روشنی ڈال پائیں تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسئلے جو لوگوں کے رہتے ہیں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ میڈیکل فسیلٹی ہو یا سکولوں کے اندر انفراسٹریکچر یا سٹاپ کی کمی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلڈ ہم ڈسکس کریں گے ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں گے کہ آخر کیا کمی ہے کیوں ان علاقوں کو جو اگنور کیا جاتا ہے الیکشن کا ٹائم ہے ووٹ لینے کے لیے تو الگ الگ پارٹیاں ڈیلی جو آپ کے پاس آ رہی ہیں لیکن آپ کے جو مین مددے کیا رہنے چاہئے ان مددوں کے اوپر آپ کو جو چرچہ کرنی چاہئے ان مددوں کو لے کر جو کنڈیڈیٹ سے ان سے بات کرنی چاہئے کہ بھائی اتنا سمیں ہوا ہمیں جو روڈ کیوں نہیں ہے ہمیں پانی کیوں نہیں ہے ہمیں میڈیکل فسیلٹی کیوں نہیں ہے کیا آپ اس لائک ہو کی بعد میں ہمارے یہ کام کر پاؤ تو انہی جو مسئلے ہیں انہی کے ادھار پر آپ کو جو ووٹ کرنا ہے چاہے آپ کو جس کو بھی ووٹ کرنا ہے جو بھی کنڈیڈیٹ آپ کو ٹھیک لگے تو یہ پروگرام جو ہم دو تین دن سے لگتار جو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے مسئلے ہم جو ہائلائٹ کریں تو آپ ضرور جو اس کے اوپر جو کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے ایشو جو آپ کے ایریے کے اندر رہتے ہیں ان کو ریز کریں آپ جلدی سے کمنٹ اپنا کیجئے گا تاکہ ہم لائیو میں ہی آپ کا جو جواب دے پائیں لائیو میں ہی آپ کے جو مسئلے ہیں ان کو ہائلائٹ کر پائیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بعد میں کمنٹس آتے ہیں لیکن اگر لائیو میں آپ اپنا کمنٹ کرو گے تو اس کے اوپر کافی اچھا رہے گا اس کے اوپر ڈسکس کرنا جو اسی سمیہ ہم ڈسکس کریں گے لوگ اس کو دیکھیں گے بعد میں پھر وہ جو کمنٹ ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے اوپر دھیان نہیں رہتا ہے تو اس لئے لائیو میں ہی آپ جو ہمارے ساتھ جڑیے گا تاکہ ہم آپ کے جو ایشیوز ہیں ان کو ریز کر پائیں اچھی طرح ایڈمیسٹریشن تک پہنچا پائیں ال جی تک پہنچا پائیں تو یہ جو ہمارا پریاس جو لگتار آگے بھی رہے گا لیکن آپ لوگوں کا سیوگ چاہیے آپ لوگ خالی اس پروگرام کو دیکھو گے اپنے مسئلے جو ریز نہیں کر پاؤ گے تو ہم کیسے جو آپ کے علاقے کا نام لے پائیں گے کیسے ہم جو آپ کے ایشیوز آپ کے علاقے کے اندر چل رہے ہیں ان کے اوپر جو بات کر پائیں گے تو اس لئے یہ پروگرام ہم نے جو شروع کیا ہے تاکہ جتنے بھی مسئلے آپ کے علاقے کے اندر چل رہے ہیں خاص کر ڈولمنٹ کو لے کر جو شکایتیں آتی ہیں کہ بھئی پانی نہیں ہے روڈ نہیں ہے بجلی کی کہنے کی جو دکت آ رہی ہے تو اس کے بارے میں جو آپ کو بتانا ہے اپنا کمنٹ جو کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے تو آپ کو اپنے علاقے کی سمسیہ ہو رہے ہیں کچھ اور کمنٹس بھی آتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر چرچہ ڈوڑا ڈسٹک کی ہی کرنے والے ہیں یا کستوار کے بھی لوگ اگر اس میں جڑ جائیں یا رامن کے بھی جڑ جائیں تو ہم ان کو بھی جو جواب دے پائیں گے ان کے مسئلے بھی جو ریز کر پائیں گے تو یہ ہمارا پورا پریاس رہے گا کہ چنہاب ریجن کو ہم ٹچ کریں گے چنہاب ریجن کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے تو آپ کو کمنٹ کرنا ہے کمنٹ میں جو ہم آپ کے ایشیوز ریز کر پائیں گے تو یہ جو پروگرام صبح صبح ڈیلی آپ کو جو دیکھنے کو ملے گا آپ کو جڑ جانا ہے لائیو ہمارے ساتھ جو جڑ جانا ہے اپنے مسئلے جو ہمارے ساتھ جو شیئر کرنے ہیں تاکہ ہم سرکار تک یہ آپ کے مسئلے پہنچا پائیں اب دیکھتری جیکی میڈیا ہمیں دیجئے اجازت دھنیباد